ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ آشائے سب اچھے سے ہوں گے دیکھئے فرینڈز آج کل گرمی بہت پڑ رہی ہے اور گرمی پارا جو ہے وہ لگ بھک چوالیس پیتالیس ڈگری جا رہا ہے تو گرمی کی وجہ سے گارڈن جو ہے وہ بلکل مارا مارا سا پودے ہو رہے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کرا جائے دونوں ٹائم اچھے سے پانی لگاتے ہیں اس کے بعد بھی مٹی سوکی رہتی ہے پودوں کی اور بہت سے پودوں کے تو پتے بھی جل رہے ہیں تو ایسے میں کیا لگائیں اور کیا نہیں لگائیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو ہر حال میں کچھ رہتے ہیں اور فلاورنگ بھی کرتے رہتے ہیں تو فرینڈز مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے یہ ٹیتھونیا کا پودا جو ہے وہ میرے ہاں بہت اچھے سے چل رہا ہے اور یہ ٹیتھونیا کے بیج ہیں جو میں نے ابھی کلیکٹ کر رہے ہیں اور میں نے ایسا جس سے پودے سے یہ بیج کلیکٹ کیا ہے وہ میں نے اس کے سیڈ جنوری میں ڈالی تھی یہ میں نے پہلی بار گرو کیا ہے تو مجھے کہیں سے ملے تھے اس سیڈ تو میں نے جنوری میں ہی ڈال دیتے اور پلانٹ نکل آئے اور فلاورنگ بھی کرنے لگے تو یہ سیڈ اس کے بن گئے ہیں یہ میں نے کلیکٹ کیے ہیں اور مجھے یہ پتا تھا کہ یہ جادوں کا پودہ ہے لیکن میرے ایک فرینڈ نے بتایا کہ یہ گرمیوں کا نہ جاڑوں کا ہے نہ گرمیوں کا ہے اب اس سمیں جون جولائی میں اس کے سیٹ گروہ کیے جائیں گے تو سپٹیمبر اکٹوبر میں اس کے پودے نکلیں گے لیکن یہ میرے اس سمیں بھی فلاورنگ کر رہا ہے تو میں آپ کو اس کا فلاور دکھاتی ہوں اور تین پودوں میں فلاور آ رہے ہیں لیکن ایک پودے کی جن بری میں میں نے گروہ کیا تھا اس کی کنڈیشن بہت خراب ہے چلیں میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں فرینڈز یہ ہے وہ پودا جو میں نے جنوری میں گروہ کیا تھا یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے اس کے پتے سب جل رہے ہیں لیکن اس میں کلیاں برابر آ رہی ہیں دیکھیں برٹس بن رہی ہیں اور یہ ادھر دیکھیں چھوٹے چھوٹے فلاور آ رہے ہیں لیکن کلیاں بن رہی ہیں اور دیکھیں سیڈ بھی بن رہے ہیں یہ سیڈ پوٹ بن رہا ہے تو اس طریقے سے میرا یہ پلانٹ جو ہے وہ گرمی سہن نہیں کر پا رہا ہے اور چھوٹے سی گروہ بیگ میں لگا ہوا ہے تو جو ہے یہ بہت زیادہ فلاوریم تو نہیں کر رہا ہے لیکن اس نے کافی فلاور مجھے دیئے ہیں اتنے سارے سیڈز میں نے اکھٹے کر لیا ہیں اور دیکھیں اوپر بھی چھوٹے چھوٹے فلاور آ رہے ہیں یہ دیکھیں اور جو میں نے بعد میں گروہ کیا تھے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں فرینڈز یہ میں نے بعد میں گروہ کیا تھا یہ بھی لگ بگ ڈیڑھ دو فٹ کا ہو گیا ہے اور ایک یہ ہے دیکھیں اس میں برٹس آنے لگی ہیں آپ کو دکھ رہی ہوں گی یہ تین برٹس اس میں آ رہی ہیں اور یہ دیکھیں ایک پلانٹ یہ ہے اس کی پتیاں نیچے کی بارن ہو رہی ہیں لیکن یہ اوپر سے اچھے چل رہا ہے اور اس میں بھی دو برٹس ہیں یہ اور ایک یہ فلاور اس پینٹ ہو چکا ہے کئی دنوں سے کھلا ہوا تھا دیکھیں یہ فریش فلاور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی کلی کھلا ہے اور اس میں بھی دو برٹس یہ آ رہی ہیں تو اس طریقے سے یہ ٹیتھونیا کے میرے یہاں چل رہے ہیں دیکھیں نیچے کے پتے اس کے بھی بارن ہو رہے ہیں گرمی کی وجہ سے لیکن جو نئے پتے آ رہے ہیں اوپر ان میں برٹس بھی آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ خوب برٹس آ رہی ہیں اور یہ اتنی گرمی میں بھی چل رہے ہیں یہ دیکھیں ایک پلانٹ اور ہے اس میں بھی خوب ساری برٹس آ رہی ہیں یہ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے جاڑا ہو یا گرمی ہو ہمیں ایکسپیریمنٹ کرتے رہنا چاہیے سیٹس ڈال ڈال کے دیکھتے رہنا چاہیے کہ کون سے قسم میں گروہ رہے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جاڑوں کے جو ہیں وہ گرمیوں میں بھی کھل جاتے ہیں پھول اور جو ہے ہمارے ہیں خوب فلاورنگ کرتے ہیں اور اگر نہیں ہوگیں گے تو کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ سیٹ کلیکٹ کرتے ہیں سیٹ تو ہمارے پاس بہت سارے ہوتے ہیں تو اگر سیٹس ایک بار ڈالنے پر گروہ نہیں ہوئے تب بھی کوئی بات نہیں ہے اور گروہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہمیں دو ڈائی مہینے کے بعد میں پھول دیتے ہیں تو فرینڈس اس طریقے سے دیکھیں آپ بھی اپنے اگر آپ کے پاس ٹیتھونیا کے سیٹس ہوں تو آپ اس سمیے ڈال سکتے ہیں اور اس سمیے اب بارش ایک دو ہو جائے تب ڈال دیں تو میں بھی ابھی اور سیٹس نہیں ڈالوں گی جو میں نے کلیکٹ کیے ہیں وہ میں ایک دو بارش ہو جائے گی تب ہی ڈالوں گی جسے میرے پودیں اچھے سے چلیں سیجن کے حساب سے چلیں اور خوب فلاورنگ کریں تو فرینڈس دیکھیں کیا حالت ہو رہی ہے پتے کیسے برن ہو رہے ہیں بس ایک جینیا ہے جو اچھے سے گروہ ہو رہا ہے اور دیکھیں کتنے بڑے بڑے فلاور آ رہے ہیں یہ دیکھیں تو جینیا ہمارے گارڈن کو اس سمیں پھولوں سے بھرا ہوا ہے تو جینیا کے پلانٹس اگر آپ کے پاس سیٹس ہیں تو دوبارہ سے ڈالنا چاہے ڈال دیجئے میں نے دوبارہ سے کچھ سیٹس ڈالے ہیں یہ سکھے ہوئے فلاورز ہی اور نئی نئی پودے نکل آئے ہیں تو جب تک میرے یہ خراب ہوں گے کسی بھی پودے کی جو لائف ہوتی ہے وہ دو تین مہینے فلاورنگ کرتا ہے اس کے بعد میں سیٹنل پودے جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کاسموس اور یہ کوریوکسس دھوپ بہت تیج ہو رہی ہے آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہوگی یہ کتنی تیج دھوپ ہے یہ دیکھیں گرمی میں جینیا کاسموس اور یہ پرچولا کا بس یہی جو ہے یہ اچھے سے فلاورنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں میرا پیٹونیا کتنا پیارا کلر ہے اور یہ دا سن فلاور تو اس طریقے سے اور یہ دیکھیں ایڈینیم بھی خوب فلاورنگ کر رہا ہے ساروں طرف سے فولوں سے بھرا ہوا ہے اور یہ دھو بھی جینیا ہے یہ دھو کاسموس کوچیا کوچیا بھی میں نے لگا رکھے ہیں اور یہ دیکھیں بندروں کے لیے ڈنڈا رکھا ہوا ہے کیونکہ بندر بہت آتے ہیں کل بھی بہت سارے بندر آئے تھے تو فرینڈس اور یہ دیکھیں ہولی آک کتنا پیارا کلر ہے یہ اور باقی ہولی آک میں میرے ملی بگ لگ گئی لیکن یہ فلاورنگ کر رہا ہے ساتھی ساتھ سیڈ بھی بناتا جا رہا ہے دیکھیں اتنے سارے سیڈ بن گئے ہیں اور یہ ادھر بھی بن رہے ہیں میں نے ابھی ایسی چھوڑ دیا ہے پک جائیں گے تھوڑا اور تب میں ان کو کلیکٹ کروں گا تو فرینڈس آتھ کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی ملتے ہیں اگلے ٹاپک کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر کریے کمنٹ کریے اور میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اوکے فرینڈس بائی ہیپی گارڈنگ